ایسے اچیف جسٹس لاور ہائی کورٹ آپ نے چارج لیا سب سے پہلا آرڈر آپ نے دیا کہ مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے یہ تو بڑی منڈیٹری چیز ہوتی ہے پروٹوکول اور چیف جسٹس کا پروٹوکول دنیا دیکھتی ہے گاؤں والے دیکھتے ہیں لوگ رشتہ دار کہتے ہیں تو آپ نے اسی کو رد کر دیا پہلی بات آپ نے پہلے سوال سے ہی مجھے زیر بار کر دی ہے دیکھیں بات یہ ہے جو بہت سچی بات ہے اس میں چونکہ آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ وہ باتیں ہونی چاہیں جو شاید دنیا میں ہم نہیں کر پاتے تو آپ کے ساتھ دل سے بات کر رہو یہاں سے جیو آر سے گورنر ہاؤس کا تھوڑا سا فاصلہ ہے سڑک کے ایک طرف جیو آرہا ہے جہاں میں رہتا تھا بطور جج اور بطور چیف جسٹس وہاں سے جارہا تھا حلف کے لئے تو رستے میں جو دیکھا بہنے کہ پہلا ہی دن میرا پہلی سواری میری چیف جسٹس اور مال روڈ پہ ساری ٹریفک رکھی ہوئی تھی اور اس وقت میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھی میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تو بڑا برا لگا مجھے اور خاص طور پہ میری بیٹی کو کہ اس نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ ان میں سے کتنی بچیاں اور بچے ہوں گے کہ جو جا رہے ہوں گے اگزام تینے کے لئے وہی شبہ کا ٹائم تھا 8 بچے تو یہ سارے لوگوں نے پتہ نہیں کب سے رکھا ہوئے تو بھرحال یہ ایک چیز ایسی تھی جس نے مجھے بہت حسنہ دیا کہ میرا جو خاندان ہے میری جو فیملی ہے جو میری امیجیٹ لوڈ وانس ہیں وہ مجھے یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ پروٹوکول تھوڑا ہے وہ مجھے ڈرارہے ہیں کہ ہم کس سفر پہ روانہ ہونے وارے بس پھر مجھے وہاں جا کے جو حلف ہوا میرا تو مجھے بھی پتہ تھا آئینی طور پہ کہ جب تک میرا حلف نہیں ہوگا جو ہی حلف ختم ہوگا تو سب سے پہلا فرسٹ آرڈر جو گورنر ہوسٹ میں میں نے گورنر صاحب کے سامنے اور آئی جی پنجاب کے سامنے ہی کیا وہ یہی تھا کہ اب میں نے یہاں سے آئی کورٹ جانا ہے تو میرا پروٹوکول ختم کر میں اس بہتہوں کے اصلا پروٹوکول یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کیا کر لوگ آپ کے بارے میں جان کیا رہے لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا قائم کر یہ جو پروٹوکول ہم ہم سنوئی طور پہ کرتے ہیں یہ پروٹوکول ہمیں اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے زیادہ کرنا پڑا ہے جن کو ہم سامنے آنے نہیں دینا چاہتے ہیں جو ہمارے سسٹم کی خرابی ہیں جو ہمارے پروبلمز ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ کر تو نہیں سکتے بیان بھی نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کو پردہ تاریخ کرنے کے لیے کرتے ہیں میں نے پروٹوکول کو ریشیوز کیا بڑی بڑی مرسیڈیز گارڈیاں تھیں وہ میں نے ریشیوز کیا میں نے کہا نہیں میں جس حالت میں بطور جاج کام کر رہا ہوں اتنا پروٹوکول میرے لیے کافی ہے اور مجھے اچھا لگا کہ میں نے یہ کیا مجھے بہت اچھا اس بات پہ بھی لگا کہ لوگوں نے اس کو بہت پوزیٹیو لے اور مجھے زیادہ کام کرنے کا موقع اگر آپ کو پروٹوکول کے جنگلے میں بند کر دیا جائے تو آپ جس طرح تھوڑے دنوں کے لیے میں چیف چسٹس بنا تھا شاید میں کوئی کام بھی نہ کر میں اسی میں قید ہو کے لئے